ایک ایسا سیاستدان جس نے پانچ بار قومی اسمبلی کا الیکشن کانسٹیٹ کیا لیکن اسے ہر بار نکامی کا سامنا کرنا پڑا پانچ مرتبہ الیکشن میں شکست کھانے کے باوجود بھی ان کے پاس آج اتنی پاور ہے جو شاید کسی منسٹر کے پاس بھی نہ ہو کیا آپ جانتے ہیں کہ نوے کی دہائی میں طاقتور ترین سمجھے جانے والی مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے موجودہ سربرا علامہ محمد احمد رضیحانوی کتنے امیر ہیں اور ان کی اصل طاقت کیا ہے تو جناب آج کی ویڈیو میں مولانا محمد آزم تارک شہید کے جانشین علامہ محمد احمد رضیحانوی کی ذاتی زندگی سمیت ان کی مکمل سیاسی کینر کے بارے میں اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں ڈیلی نو کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں عبد المجید اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بل ایکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں آج سے انتر ورس قبل جنوری انیس سو باون میں مولانا حافظ صدر الدین کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام محمد احمد رکھا گیا مولانا صدر الدین کا خاندان ازادی سے قبل مشرقی پنجاب کے لدھیانہ شہر میں عباد تھا قیام پاکستان کے وقت ان کا خاندان پنجاب کی خونی فسدات کی بھیٹ چڑ گیا اور احمد ردھیانوی کے بڑے بھائی بلوائیوں کے ہاتھوں میں مارے گئے مولانا ردھیانوی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں کبھی انڈیا جا کر اپنے بڑے بھائی کی قبر تلاش کروں حافظ صدر الدین کے صاحب زادے محمد احمد ردھیانوی نے ابتدائی تعلیم کا مالیہ ہی سے حاصل کی انہوں نے پنجاب کے مختلف مدارے سے دینی تعلیم حاصل کی وہ ملتان میں مولانا مفتی محمود کے قائم کردہ جامعہ قاسم العلوم میں بھی زیر تعلیم رہے درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولانا محمد احمد ردھیانوی شعبہ تدریس اور امامت و خدابت سے وابستہ ہو گئے مولانا صاحب نے اپنے زمانہ طالب علمی ہی میں سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انیس سو ستر کے انتخابات کے دوران ان کی عمر اٹھارہ سترہ سال تھی اس الیکشن میں شیخ محمد اقبال کو جمعیت علماء اسلام نے ٹکر دیا تو مولانا لدھیانوی جھنگ آئے اور شیخ اقبال کے انتخابی مہم چلانے لگے یاد رہے کہ مولانا صاحب کی شادی بھی جھنگ میں آباد فیملی میں ہوئی وہ انیس سو نوے کے انتخابات میں مولانا احسار القاسمی کے الیکشن کمپین چلاتے رہے جبکہ وہ مولانا آزم تارے کی انتخابی مہم کے دوران بھی جھنگ میں آتے رہے مولانا احمد لدھیانوی نے اپنی زندگی کا پہلا الیکشن متحدہ دینی محاذ کے ٹکٹ پر انیس سو تیرانوے میں لڑا قومی اسمبلی کے حلقہ انے اکتر ٹوبا ٹینکسنگ میں مولانا لدھیانوی پیپلز پارٹی کے خالد احمد خان کھر اور نون لیگ کے چودری اسد الرمان کے بلترتی 65 اور 57 ہزار وٹو کے مقابلے میں 49 اکانوے وٹ تک محدود رہے اور انہیں واضح شکست تھے دوچار ہونا پڑا دوہزار دو کے جنرل الیکشن میں مولانا لدھیانوی ٹوبا ٹینکسنگ کے حلقے میں صرف ایک ہزار وٹ حاصل کر پائے یہاں میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مولانا احمد لدھیانوی سپاہ صحابہ صبح پنجاب کے صدر ہوا کرتے تھے دوہزار تین میں جھنگ سے منتخی بروقان قومی اسمبلی مولانا محمد آزم تارک کے قتل کے بعد مولانا محمد احمد لدھیانوی کو سپاہ صحابہ کا جنرل یعنی مرکزی صدر بنایا گیا مولانا آزم تارک کی ہوئی نشست پر ان کے بھائی مولانا آلم تارک نے انتخاب لڑا لیکن انہیں شیخ وقاس اکرم نے شکست سے دوچار کیا اور یوں جھنگ کی سیٹ سپاہ صحابہ کے ہاتھ سے نکل گئی دوہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں قبل مولانا محمد احمد لدھیانوی کو جماعتی پالیسی کے مطابق کمالیہ ٹوبا ٹیکسنگ سے جھنگ شفٹ ہونا پڑا یہاں انہیں سپاہ صحابہ کے مرکز جامعہ مسجد حق نواز کی امامت و خطابت کی ذمہ داریاں سوپ دی گئی وہ دوہزار آٹھ میں ہونے والے عام انتخابات میں ازاد حیثیت سے میدان میں اترے انہیں اناسی جھنگ میں مولانا احمد لدھیانوی اور شیخ وقاس اکرم کا ون ٹو ون مقابلہ ہوا وقاس اکرم نے اکاون ہزار نو سو چھتر وٹو کے بدلے میں مولانا صاحب پینتالیس ہزار دو سو سولہ ونٹ لے سکے اور ان کا انسمبلی تک پہنچنے کا خواب ادھورا رہا دوہزار تیرہ میں متحدہ دینی معاز کے پلیٹ فارم سے انتخابی اکھاڑے میں اترے مولانا لدھیانوی کا مقابلہ اپنے حریر شیخ وقاس کے والد شیخ محمد اکرم سے تھا جو مسلم لیگ نواز کے شیر کے نشان پر لڑ رہے تھے تب الیکشن کمپین میں مولانا کے سپورٹرز کا یہ نعرہ تھا کہ انسمبلی میں لازمی لدھیانوی لدھیانوی الیکشن کا ریزلٹ آیا تو مولانا صاحب 71,598 ونٹ لینے میں کامیاب ہوئے جبکہ ان کے مخالف نے 74,324 ونٹ لیے اور یوں تقریباً 2700 ونٹو کے مارجن سے کامیاب ہو کر انسمبلی تک پہنچے مولانا نے اپنے مد مقابل کی کامیابی کو الیکشن ٹریبنل میں چیلنج کیا اور وہ قانونی جنگ لڑتے رہے اگلے برس الیکشن ٹریبنل میں مولانا احمد ادھیانوی کو فاتح قرار دے دیا اسے قبل بقائدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا اور مولانا قومی اسمبلی میں جا کر حلف اٹھاتے ان کے اپننٹ نے سپریم کورٹ سے سٹے لے لیا 2018 میں جنگ کے حلقے سے مولانا احمد ادھیانوی تیسری مرتبہ سامنے آئے اب کے بعد ٹرائے انگلر فائٹ دیکھنے کو ملی پاکستان تحریک انصاف کی غلام بی بی بھروانہ کے 91,000 وٹو کے مد مقابل مولانا احمد ادھیانوی 68,000 جبکہ شیخ وقاص اکرم 60,000 ورسٹ حاصل کر پائے اور یوں مولانا ادھیانوی نے جنگ میں الیکشن ہارنے کی ہیٹرک مکمل کر لی 2018 میں شکست کے بعد خود ان کے اپنے سپورٹرز کہنے لگے کہ مولانا ادھیانوی کے ہاتھوں میں شاید ایم اینے بننے کی لکیر ہی نہیں ہے مولانا ادھیانوی اگرچہ پارلیمان تک نہیں پہنچ سکے لیکن گزشتہ 20-25 سالوں میں پارلیمانی سیاست ضرور کر رہے ہیں پارلیمنٹ سے آؤٹ ہونے کے باوجود بھی ان کے صاحب اقتدار لوگوں سے بہت اچھے مراسم ہیں اور مولانا صاحب کئی سرکاری فارمز پر نظر آتے رہے ہیں ترجیہ نگاروں کے مطابق مولانا احمد ادھیانوی کل ادم سپاہ صحابہ کے وہ اکلوتے رہنماں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی گوڈ بک میں شامل ہیں اور ویسے بھی مولانا نے گیام امن کے یہ قانون نفس کرنے والے اداروں کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے وہ خود فخر سے بتاتے ہیں کہ میرے ہوتے آج جھنگ پر امن شہر بن چکا ہے ایک دور تھا کہ جھنگ میں پولیس کی مقتل بکتر بندگانیوں کو بموں سے اڑا دیا جاتا یہاں راکر چلتے تھے محرم کے فسادات میں ایک قیمتی جانے زیہ ہوا کرتی تھی یہاں کئی کئی روز کرفیو لگا کرتا اور ہمیشہ فوج بلائی جاتی میں نے شباز شریف کی ریکویسٹ پر لشکر جھنگوی کے سربراہ ملک اسحاق سے جیل میں ملاقات کی اور انہوں احتیار پھینکنے پر امادہ کیا یاد رہے کہ مولانا محمد آمد ردیہانوی کے ساتھی انہیں سفیر امن کے نام سے پکارتے ہیں جبکہ ان کے نظریاتی مخالفوں کے مطابق وہ فرقہ پرست مولوی دیشتگرد اور ملک دشمن ہے مولانا آمد ردیہانوی سے سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں وہ ٹویٹر پر کافی متحرک ہے اور ان کے فالورز کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ ہے مولانا آمد ردیہانوی کے کاروبار اور ذرائع آمدن کی بات کریں تو خطابت ہی ان کا منستقل سورس آف انکم ہے ان کی کمالیہ ٹوبا ٹیکسنگ میں چھتیس کنال کی ذرائعی ارازی ہے جہاں سے سالانہ آمدن ہوتی ہے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈز کے مطابق مولانا آمد ردیہانوی کو اساسہ جات کے کل مالیت ایک کروڑ تینتیس لاکھ اور پچاس ہزار روپائے ہے اگر گاڑیوں اور ویہیکلز کی بات کی جائے تو مولانا آمد ردیہانوی کے پاس ذاتی گاڑی کوئی نہیں ہے ہاں البتہ انہیں جماعت کی طرف سے گاڑیوں اور فل پروٹوکور سیکورٹی ملی ہوئی ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی پولیس فورس کی گانیاں انہیں ملی ہوئی ہیں مولانا آمد ردیہانوی اب تک پانچ مختلف مقدمات میں ملزم نامزد ہیں ان پر خشاب، لاہور، سیالکوٹ اور چنیوٹ میں سولہ ایم پی او اور دو سو پچانوے ایک مقدمات بنائے گئے ہیں مولانا آمد ردیہانوی کس کس ملک کی سیر و تفریق کر چکے ہیں تو ریکارڈ کے مطابق وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ سمیت دنیا کے کئی اہم ممالک کا دورہ کر چکے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کومن بکس میں اپنی رائے کا اظہر